یا نبی سلام سلام علیؑ آل محمد کے ہوایا اگر یہ آل غیر تھی تو نماز میں کیوں آئی اب نماز میں تو درود پڑھتے ہو بہر آ کر دوستے ہو مولا علیؑ کے بارے میں مشکو ہو جاتے ہو میرے مصطفیٰ نے تفایا تو میرے خون کے موقع پر تو ہاتھ کھڑا کر کے علیؑ کا کہا تھا لوگوں اس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے مولا بھی نے خود اعلان کیا فرما خبردار میرے علی کے بارے یہ کچھ نہ کہنا اس کا میں والی ہوں اس کا علی یا سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہم سیابہ کے ماننے والے ہیں میں نے گوباکر صدیق سے نام لیا مولا علی تک پہنچے مولا علی تک اور یہی عقیدہ حاجی صاحب کا تھا حاجی صاحب کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہوں گے میرا بجدان کہتا ہے کیا پڑھتے ہوں گی یہ چشتی دے گول جمعے پڑھنے کہیں دے ہوں گے سرور کہوں کے مالکوں مولا کہوں تجھے مزاق دے کاجل والے عمد رہا دے مکھنے والے یدلہ دے سونے ہتھاں والے رہا دے تحاج والے حسنین کریمین کامرین منیرین نجیر تجیبین تاہلین زہر بہر تجیبین تاہلین زہر بہر عمد رہا دے مکھنے والے کہیں دے مکھنے والے حسنین کریمین کامرین کہیں دے مکھنے والے حضور دے سونے سرور کہوں کہوں کے مالکوں مولا ہوں تجھے سرور کہوں کے مالکوں مولا کہوں تجھے باغ خلیل کامرین زیبا ہوں تجھے باغ خلیل شام محمد پہ گھر جان مین تجھے تجھے زخم زیادہ تجھے 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 تیرے آج غنہ میں ماریاں ماریاں نے تو ترستے سی راز دن راد لینوں نونا غنب نوازیاں بھاریاں نے جدو چمہ اندم خدانے وال کھولے فچی اڈ گئے اڈ گار دوڑا رہیانے محمد بھوٹیا جھوٹے نے منگر سارے سونے یار دیا صدیہ یار محمد بھوٹیا جھوٹے نے منگر سارے جگ میں غوث بھی ہے جگ میں کتب بھی ہے منگر تو جھوٹا ہو سکتا ہے ملر ماننے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا محمد بھوٹیا جھوٹے نے منگر سارے سونے یار دیا صدیہ یار یہ یاری اللہ رسول اللہ نازے گا قبر جندر تو فرمایا کہ تو جانے گا اس وجہ حضور بھی جا جا مل گے فرمایا قبر میں جنت تک بکا بنا دیں گے فرما روزہ بنا دیں گے باگ بنا دیں گے اس واسطے مولا کائناتی والدہ بھی قبر جندر مصطفیٰ اترے نے اتر کے اس قبر کو منبر کیا ہے حضور کے اترے ہو اس لیے میں نے ان کی قبر کو جنت کا باگ بنا دیا ہے پھر حدیث مہاری کے سر ہے آمینہ کے لال میں پہر دکل رہے ہاتھ اٹھائیں تو قبر کر دعا مانگی دعا مانگی ہو سزا جو اور کی وجشتی کی دعا مانگی ہے تو مانگا کرو مصطفیٰ نے وہاں نے دعا مانگی ہے اللہ ہم مکر اللہ ہم مقر اللہ ہم مقر اللہ ہم مقر اللہ ہم مقر اللہ تعالی برادرِ موتشم عزت معافت عاشق رسول عاشق مدینہ عاشق مدینہ سبحان اللہ اب ادھر یہ اس کی بات نہ مانو تب بھی اچھی بات نہیں ہوگی تو سلطان صاحب فرماتے ہیں ہاں فرماتے ہیں تن میرا چشمہ ہوئے اب مرشد سے قراد میں لے رہا ہوں آمینہ کل آمینہ کل آمینہ کل آمینہ یہ تن میرا چشمہ ہوئے مرشد میں نرگاہ بلولو دے مد لکھ لکھ جشمہ تینکی کھولا اینکہ کیا وہ سنے دا دی دا رہ باہو آگاہ دا دی دا رہ باہو وہ رہ دا دی دا رہ باہو میں بلکھ جشمہ روڑا ہجا ہوں یہ تو بطور نمونہ پڑا ہے نا تک دھوتا تمہیں پڑتا جاتا لیکن سن لو کھلا سا یہ ہے کہ موت مرنے کا نام نہیں ہے موت مصطفیٰ اور خدا کی ملکات کا نام ہے لیکن قبر ستائیس مرتبہ پکار کر رہتی ہے غافل میرے پاس آنا ہے تیاری کرتی آنا اندر کیڑے بھی ہیں اندر بچھو بھی ہیں اجدہا بھی ہیں مکوڑے بھی ہیں عشق نے کہا اگر نبی سے یاری ہے تو وہاں کیڑے نہیں ہوگی مکوڑے نہیں ہوگی حسنین کے نانا کے جوڑے ہوگی جو حضور آئے ہیں تو فرمائیے چیزیں نہیں ہوگی رمایہ لوگ نے کہا دی وہاں اندھیرہ ہوگا وہاں ظلمت ہوگی وہاں تاریکی ہوگی وہاں بند ہو جائے گا وہاں اندھیرہ ہو جائے گا میں نے کہا یار کی نور کو مانے گا تو تیری قبر میں صغیرہ ہو جائے گا اللہ تعالی حادی شریف صاحب عاشق مدینہ عاشق رسول کی حول جبر کو منور فرمائے جتنے میرے دوست فرچے ہیں کسی کی والدہ کا انتقال ہے والد کا انتقال ہے اللہ ان کی بکشش فرمائے میرے بھائی چودر شاہد صاحب سامنے جو بھر ہے یہ ان کی والدہ صاحبہ میری ماں کی اللہ تعالی ان کی بکشش فرمائے کتن دیگر دوست رکھے ہیں کسی کی ماں کا انتقال ہے اللہ ان کی بکشش فرمائے لوگو ماں باپ جارت کرو گے ایک مرتبہ کیاست سے دیکھو گے باپ کو دیکھو ماں کو دیکھو حج کامل کا سواب ملتا جائے گا فیل یوم یومی اتمرجا میلی سو مرتبہ دیکھ لو سو حج کا سواب ملتا جائے گا آخری شئر سمان آ جائے گا اخری شئر میں پڑھ رہا ہوں اگر سمان آ گانا ہے اگر تاخیر ہے تو میں اور پایا کر جائے گا مسید صاحب شہز صاحب شہز صاحب شہز صاحب مجھے بتاؤ اگر تاخیر ہے تو پڑھتا جاتا ہوں بس لے او سمان ملکہ کہہ دو باپ میرا یار سے غم خواہ اپنے اپنے باپ کو یاد کرو جس باپ اپنے باپ کو تو دوائی نہیں آگے دیتے نہیں رات کو روتا ہے ترکتا ہے احوال دیتا ہے بیٹا آگے بچہ کہتا ہے بعض بچے کہتے ہیں بابا بھاؤکنا اور یازو بلہ یہ میں نے خود سنا ہے میں نے خود سنا ہے میرے شگردو میں سے تھے گھر میں گیا اس نے کہا کہ آپ کے یہ شگردو ہے میں جب احوال دیتا ہوں جو کہتے ہیں بھاؤکنا سرکی زبان کا تھا میں نے اس بچے کو سپڑ مارا میں نے کہا بیٹے یہ ماں بھائی جنت کا گیٹ ہے جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر اس کو راضی کرو باپ بلائے اس کے بلانے پر چلے جاؤ ماں بلائے فرمایا باب میرا یارسی غم خارسی آم باب میرا یارسی غم خارسی وہ میرے کر ماردہ سالارسی وہ میرے کر ماردہ اعوذ باللہ میرا یارسی